سلام علیکم جی آئی ایم ایف سے تین ارب ڈالرز کے قرض کے اصول کا یہ معاملہ ہے جس کے سلسلے میں جوہنا وہ آج جو آئی ایم ایف کے پاکستان میں نمائندے ہیں انہوں نے چیئرمنٹ پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب سے جوہنا وہ ان کے گھر زمان پارک میں جوہنا وہ تقریباً پانچ بجے ملاقات کی ہے اس ملاقات میں عمران خان صاحب کے علاوہ وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی صاحب جبکہ حماد عزر صاحب اور ویڈیو لنک پہ جوہنا وہ سابق وزیر خزانہ شوقت ترین صاحب جوہاں وہ شامل تھے تو اس دوران جوہاں آئی ایم ایف وفت نے عمران خان صاحب سے جوہنا وہ جو نو ماہ کا جوہنا آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنا ہے اس سلسلے میں جوہنا وہ انہوں نے بات چیت کی ہے اور ان کی جوہنا وہ اس پیکیج پہ جوہنا وہ حمایت حاصل کی ہے تو ذرائع کا دعویٰ ہے کہ آئی ایم ایف کے جو نمائندے ہیں وہ دیگر جوہنا وہ سیاسی پارٹیوں سے بھی ملیں گے جس پہ پاکستان پپپر پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون جبکہ جمعیت علماء اسلام بھی اس میں شامل ہے تو آج آئی ایم ایف جوہنا ان کے جو پاکستان میں نمائندے ہیں انہوں نے زمان پارک میں عمران خان صاحب سے جوہنا وہ ملاقات کی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ بہت ہی خراب ہیں اور ہمیں جوہنا وہ اس وقت آئی ایم ایف کے پیکیج کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو اب جوہنا وہ آئی ایم ایف بھی جوہنا وہ پاکستان کو یہ پیکیج دینے کے لیے تو تیار ہے لیکن جوہنا وہ اب وہ تمام پارٹیوں سے جوہنا وہ مکمر رضا مندی بھی جوہنا وہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو اسی سلسلے میں جوہنا وہ آج انہوں نے چیئرمنٹ پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب سے بھی جوہنا وہ ملاقات کی ہے اس کے بعد جوہنا وہ اگلے ہفتے تاک یہ بورڈ جوہنا وہ اپنی اگزیکٹیو بورڈ میں جوہنا وہ اس کا مصابدہ پیش کرے گا جس کے بعد جوہنا وہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ چودہ سے پندرہ جولائی تاک جوہنا وہ پاکستان کو ایک ارب ڈولر کی جوہنا وہ کس تو محصول ہو جائے گی جس کے بعد جوہنا وہ پاکستان کے ذرے مبادلہ ذخائع جوہنا وہ بہتر ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ جوہنا وہ اس کے بعد جوہنا وہ مختلف ذرائع جس میں سعودی عرب چین جبکہ ورلڈ بیک شاملہ ان سے بھی جوہنا وہ مزید فنڈنگ ہو سکے گی تو آج جوہنا وہ بلاخر آئی ایم ایف کے وفت کی جوہنا عمران خان صاحب سے جوہنا وہ ملاقات ہوئی ہے جس میں جوہنا وہ آئی ایم ایف کے پیکیج کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے